بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ کچھ دنوں کے دوران دو اہم عرب اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے ساتھ مہادے پر دستخد بھی کر دیئے ہیں یقینا یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اب سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ کون سا تیسرا اسلامی ملک ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین سعودی عرب کے قریب ترین اتحادی ہیں اس لیے یہ ممالک سعودی عرب کی مکمل حمایت کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تیسرا ملک سعودی عرب ہی ہو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور راس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ناظرین گزشتہ دنوں برطانوی میڈیا کے ادارے دی نیو عرب میں ایک خبر امام کعبہ کے نام سے شائع ہوئی تھی جس کے مطابق امام کعبہ عبد الرحمان الصدیس نے گزشتہ دنوں خطبے کے توران سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معادہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے خطے میں امام کعبہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معادہ کا اشارہ دیتے ہوئے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بامی تعاون کا درس دیا انہوں نے اہد رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے امام کعبہ کا کہنا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برداشت کا مظہرہ کیا وہ ہمارے لئے بہترین سبق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے لیے اپنی ڈھال گروی رکھ دی تھی اور جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے یہودیوں کے زمین سے انہیں کاشتکاری کے لیے حصہ دیا امام کعبہ نے اس خطبے میں لوگوں کو یہ نصیح دی کہ وہ اپنے لیڈران سے وفادار ہیں گمراہ طبقات اور گروپوں کے پروپیگنڈے سے دور ہیں امام کعبہ کے حوالے سے یہ رپورٹ دی یروشیلم پوسٹ میں بھی شائع کی گئی اس بیان کے سامنے آنے کے بعد کئی لوگوں نے ان کے بیان پر غم و غصے کا اظہار بھی کیا جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام کعبہ کا خطبہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب سعودی عرب بھی شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے نادی یہ بھی یاد رہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزنے کی اجازت دے دی ہے گزشتہ دنوں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کا کہنا تاکہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اسرائیل فلسطینوں کے ساتھ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امن مادے پر دستکت نہیں کرتا جس طرح یہ معاملات چر رہے ہیں سیاسی مہارین کا یہی دعویٰ کہ شاید آگلہ اسلامی ملک سعودی عرب ہوگا جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تاہم اب کچھ مبسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ امان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلہ اسلامی ملک ہو سکتا ہے کیونکہ امان کی اسرائیل کے ساتھ غیر عسمی تجازت کچھ برسوں سے جاری ہے دوہزار اٹھارہ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امان کا دورہ بھی کیا تھا اور انہوں نے امان کے اس وقت کے رینما سلطان قابو سے مشرق وسطہ میں امن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا تھا لہذا اب امان کے حوالے سے بھی چیم گوئیاں ہیں تاہم اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلہ اسلامی ملک سعودی عرب ہوگا یا امان یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور آج ٹی وی کو سبسکرائب کریں